میرے پیاروں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے لڑکے میں کیا خوبی ہونی چاہیے اس عجیب و غریب واقع سے ضرور سیکھو سبیح الکونی سے منقول ہے کہ ایک عورت کے پاس مغیرہ بن شعبہ اور ایک عرب نوجوان نے شادی کے لیے پیغام بھیجا اور نوجوان خوبصورت اور انفوان شواب میں تھا جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے یہ پیغام بھیجا کہ تم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجا ہے اور میں تم دونوں میں سے کسی کا رشتہ اس وقت تک منظور نہ کروں گی جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لو اور اس کی گفتگو نہ سن لو تو اگر تم چاہو تو یہاں آ جاؤ لہٰذا دونوں پہنچ گئے اس عورت نے ان کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے وہ ان کو دیکھ سکتی تھی اور ان دونوں کی گفتگو بھی سن سکتی تھی جب مغیرہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس کے جمال اور شباب اور زیاب پر نظر کی تو اس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ ان کو اس نوجوان پر ترجی نہ دے گی پھر اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ تم خوبصورت اور صاحبِ حسن ہو خوب بات کرتے ہو کیا تم میں کچھ اور اصاف بھی ہیں اس نوجوان نے کہا ہاں اور اپنے محاسن شمار کرانے کے بعد خاموش ہو گیا اس سے مغیرہ نے کہا کہ تمہارا حساب کیسا ہے اس نے کہا حساب میں مجھ سے کبھی چھوک نہیں ہو سکتی اور میں رائی کے دانے سے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں مغیرہ نے کہا لیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونے میں تھیلی رکھ دیتا ہوں گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبر اسی وقت ہوتی ہے جب دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں عورت نے کہا واللہ یہ شیخ جو مجھ سے کسی چیز کا محاسبہ یعنی حساب نہیں کرے گا اس شخص سے بہتر ہے جو رائی کے دانے سے بھی چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والا ہے لہٰذا اس نے مغیرہ سے نکاح کر لیا پیاروں جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ٹوٹ کر رہ جاتی ہو ان کے رشتوں کی بات چلتی ہو مگر پکے نہ ہو پاتے ہو ان کا گھر نہیں بس رہا ہو تو فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یعظل جلالی والے کرام پڑھ کر نیک رشتے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی شادی بھی ہو جائے گی اور خابن بھی نیک ملے گا دوسرا اور خاص وظیفہ میں آپ کو بتا دوں 143 مرتبہ 143 ٹائمز یا حیو یا قیون پڑھنا ہے اس کا کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں اگر عشاء کے بعد روز پڑھ رہے ہیں تو روزانہ اسی وقت آپ پڑھتے رہیں اس کی کوئی میاد نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہ پڑھتے پڑھتے ہی چند ہی دنوں میں آپ کی شادی بھی ہو جائے گی